ایس آئی کے سربراہ لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم کو پہلی بار پریس کانفرنس کے لیے موجود دیکھ کر صحفی حیران رہ گئے لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ادارے پر لگنے والی غلیظ بہتان بازی کے باعث میڈیا کے سامنے آیا ہوں آئی ایس آئی کے سربراہ نے انکشاف کیا کہ امران خان کی حکومت نے ادم اعتماد کی تحریک کو روکنے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو غیر موینہ مدد تک توسی دینے کی آفر کی جسے آرمی چیف نے ٹھکرا دیا آئی ایس آئی کے سربراہ نے کہا کہ غیر آئینی اقدامات اٹھانے سے انکار کے باعث پاک فوج کے خلاف جھوٹے الزام لگا کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کا سپہ سالار میر جعفر یا غدار ہے تو پھر آپ رات کی تاریکیوں میں ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں پاک آرمی کے ترجمان لیفٹیننڈ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ سینئر صحافی ارشد شریف پاکستان سے باہر جانا نہیں چاہتے تھے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کر کے انہیں باہر جانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے کہا کہ سائفر کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں سائفر کے بارے میں سب سے پہلے آرمی چیف نے کامرہ میں سابق وزیراعظم کو آگاہ کیا تھا جس پر سابق وزیراعظم نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہمیں اس وقت حیرت کا جھٹکا لگا جب ایک جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہرائیا گیا اور ڈرامائی انداز میں سائفر کی بنیاد پہ فوج مخالف بیانیاں پیش کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی جانچ کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اور تمام لوگوں کو اس کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں تھا ڈی جی آئی ایس آئی نظیم انجم نے مزید کہا کہ لانگ مارچ یا احتجاج سب کا حق ہے مگر دشدگرد تنظیمیں لوگوں کے اکٹھا ہونے کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں ضرورت پڑھنے پر پاک آرمی آرٹیکل 245 کے تحت حکومت کے طلب کرنے پر امون امان قائم کرنے میں مدد فرام کر سکتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس نے امران خان کے بیانے کو دھو کر رکھ دیا ہے اور اس پریس کانفرنس کے امران خان کی سیاست اور مقبولیت پر زبردست اثرات ضرور ظاہر ہوں گے موسیقی